زوردار تالیوں میں ہم ویلکم کرنے جا رہے ہیں جاوے شیک اور بہرو سبزواری کو اسلام علیکم جی اسلام علیکم بہت بہت مبارک ہو بہت خوشی ہوئی اس سیٹ پہ آکے کیونکہ بہت خوبصورت سیٹ ہے بہت شکریہ جھولا تو بہت ہی اچھا ہے ابھی شیک صاحب کو بٹھائیں گے میں گرتے گرتے بچ کے آپ کو بتے ہم نے جب پہلے سیار سارا کہہ رہے تھے میں بار بار جھولے پہ بیٹھئی میں نے کہا دیکھو میں کتنے بھی رام سے بیٹھئی نا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے اون ایر کی مسئلہ ہو جانا ہے وہ ہی وہ گرتے گرتے بچ گئی میرے ہیل کا کسور ہے میرا کوئی کسور نہیں ہے اور آئی ویش مجھے وہ ایلگنٹی بیٹھنا بیٹھائی سکھاوتین کو آتا ہے کہ بڑے ایلگنٹی جھولے پہ بیٹھتی ہے باتا بھی نہیں چلتا پٹچ کر کے بیٹھتی ہے پٹچ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے خیر جی پہلا شوہر آپ دونوں کو بلانے کا بھی ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ دونوں واقعی بڑے برکت والے ہیں جس اپیسوٹ میں آپ لوگ آتے ہیں وہ اپیسوٹ ہماری ہیٹ کیا سوپر ہیٹ ہو جاتی ہے ہماری بڑے ڈسکس بھی ہوتی ہے بڑے فون بھی آتے ہیں اس اپیسوٹ کے بعد بڑے فون بھی آتے ہیں بڑے فون بھی آتے ہیں کیونکہ اتنی مزے کی سٹیٹمنٹس نگلتی نہیں ہیں لیکن ہمارے بہت ہی پیارے ہیں اور آپ کو پتے ہیں یہ تو گرمیوں کا مہینہ ہے تو جون شروع ہو گیا سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ اس بار تو جون کا مہینہ ہے گرمیوں کا مہینہ اور بچوں کی vacations بھی ہیں یہ شروع ہو گئی ہیں کیا پلان آپ کا جون میں بچوں کے ساتھ کو آپ نے پلان کیا ہوئے ہیں ہمچ نہیں ہے ہر دفعہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک تو رمضان میں کام کرنا مشکل ہوتا روزے کے ساتھ اور پھر اوپر سے اگر گرمی ہے ڈبل ہو جاتا ہے تو وہ آج تک نہیں ہوا ہر سال یہ کہتے ہیں کہ اگرے سال ہم نہیں کریں گے اس سال بھی بہروز بھی اسی طرح بزی ہے اور میں بھی اسی طرح بزی ہوں دے نائٹ اور آپ اندازہ کریں کہ یہ فورٹی، فورٹی ٹو، فورٹی فائف ڈگری گرمی میں فیلائیو شروع کرتے ہیں فیلائیو شروع کرتے ہیں فیلائیو شروع کرتے ہیں تو وہ اس میں نائس ہی چل سکتا ہے جب ہم شوٹ کر رہے ہوتے ہیں اوپر سے لائٹس ہوتی ہیں بڑا پرابلم ہے بہت پرابلم ہے ہم یہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں بڑی آرام والی زندگی ہے یہ وہ آ کے ہمیں کام کرتا ہوا دیکھیں میں نے تو بلکہ وہ برف کے ساتھ ہاتھ ٹاول رکھے ہیں جو ہر پانچ منٹ کے بعد وہ رکھتا ہوں اچھا یہ یہ فورٹ کسے جنہیں کون سا میک اپ کرنا ہوتے ہیں سکین ان کی تینک سکارے مار رہی ہوتی ہیں یہ میں ان کو آتے ساتھ کام میں نے کہا اتنا کیوں آپ لوگ چمک رہے ہیں چلیں جا کے فوراں ہلکا سا میک اپ کروا لیں سب سے امپورٹن بات جو ہے گرمی بھی ہے پسینے بھی آتے ہیں لیکن یہ حق حلال کی کمائی ہے خون پسینے کی کمائی ہے اور باقی پسین ہے اور واقعی یہ اتنی اندر سے تقویت گرمی تو لگتی ہے کس کو نہیں لگتی دماغ بھی تھوڑا سا بلبل کرتا ہے لیکن بعد میں پھر اللہ سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ اللہ پاک حق حلال کی روزی دے رہا ہے کیونکہ حلال اور حرام کا جب فرق ختم ہو جائے تو ایسا معاشرہ ہو جاتا ہے معذرت کے ساتھ اللہ پاک ہمیں آمین اللہ سلام علیہ وسلم مجھے بتائیں کیونکہ میں نے پوچھا بھی آپ سے اس لئے تھا گرمیوں کی چھوٹیوں کے بارے میں کیونکہ گرمیوں کی چھوٹیوں کا آغاز ہوگیا جو ماہیں ہیں وہ کافی ریلیکس بھی ہوگی بچے سکول نہیں جارے اگر میں آپ کو آپ کی بچوان میں لے کے جاتی ہوں تو آپ کی گرمیوں کی چھوٹیوں کی جو یادوں میں نانی کا گھر ہے دادی کا گھر ہے تو آج کل کا زمانہ نہیں کہ ہم نے باہر وکیشنز پہ جانا ہے لیکن پہلے زمانے میں تو گرمیوں کی چھوٹیوں ہی ہوتی تھی ہم تو جوائنٹ فیملی والے ہیں یہ بھی ہم بھی تو دادی ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی اور میں ساری گرمیوں کی چھوٹیاں سکول کی یعنی سیونتھ کلاس کے بعد اور کالیج کی چھوٹیاں لاہور میں گزارتا تھا لاہور میرا شہر میرا سونا شہر ہم سب کا شہر لاہور اور وہاں ہماری آنٹی ایک رہتی تھی اللہ گری کے رحمت کو اور وہ گلبر میں تی بلوک میں رہتی تھی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مینی مارکٹ کے پاس سب چیزیں بھئی آئس کریم پان ہر چیز ووک کر کے لیبرٹی چلے جائیں اور وہاں جوس ملتا تھا مینگو تین چار دکانے تھی پتہ نہیں آپ کون سے دکان سکتی تھی تو وہ کیا بات تھی اور اصل میں لاہور جا کے گرین ہو جاتا ہاتی تو ہم تو ایسے بھی سب دواری ہیں اب تو آپ کو بہت اچھی ترہا پتہ چل چکا ہوں اب تو مجھے بھی بہت اچھی تری شیخ بھی بیٹھے ہیں شیخ بھی بیٹھے ہیں جگہ میں یہ بات کروں گے تو وہ کہیں گے لیکن واقعی لوگ آپ کے کہیں بھی بھی جاتے ہیں لوگ پوچھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بھی بتا دیں ماشاءاللہ 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 مدیہ یہ بتا نہیں پائیں گے اس پر بہت سے راز ہیں جو افشا ہوں گے تو میرے خیال سے یہ ہے پیریس یہ اصل میں ہے آج سے کوئی ایک سو پچیس سال پہلے پیریس گئے تھے مرائیٹ سر؟ ملکو صحیح کہتے ہیں کیوں یہ پیریس کی بات کرے باروں مجھے بتائیں گے میں اپنے کریئر کے سٹارٹ میں ابھی میں ایکٹر بنا نہیں تھا اس وقت میں گاڑیوں کا کاروبار کرتا تھا میں بھی انتیس سال گاڑیاں بیچی ہیں اور جاوید صاحب مجھے گاڑیوں کے کاروبار میں لائے تھے اور ہمارے استاد تے اللہ غری کر احمد صحید صاحب احمد صحید صاحب احمد صحید صاحب احمد صاحب پر کوئی شوروم نہیں ہوتا تھا کبھی ایک بھی شوروم نہیں تھا یہ صرف شوروم ادھر میٹرپول میں فرس فلور پر تھا اور ساتھ میں کار ڈیلز کا تھا یہ دو آفیس تھے اور میں وہاں پر کام کرتا تھا اور وہ جانگیل پارک پر گاڑیاں بکتی تھی اور وہاں سے وہ اتفاق ہے مجھے ایک دوست کے ذریعے مجھے اس وقت آفر ہویا تو وہ مجھے پیریس کی آفر ہوئی واو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوست اس کے والد صاحب پی آئے پیریس کے ستیشن مینجر تھے اوکے 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 اوکے